ناظرین اس دور میں جررت بہادری اور شجاعت سے بھرپور علم بردار تحریک اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ سرکاری ملازمین خاص طور پر اسادزہ کی اس احتجاجی تحریک کو ضرور دیکھے کہ کس طرح حکومت وقت کے سامنے ڈٹا جاتا ہے آج یقین مانے کہ یہ مناظر دیکھ کر دل خوش ہو گیا کہتے ہیں نہ کہ باتیں یا نعرے نہیں یہ عملی کر کے دکھایا ہے سرکاری ملازمین نے آج جب وزیراعلا پنجاب ڈجکورٹ میں گئے تو وہاں پر جو وہاں کا مقامی سرکاری سکول تھا تو بہت بڑا اس کے اوپر لگا ہوا تالہ وزیراعلا پنجاب کا جو ہے وہ مو چڑا رہا تھا اور اس میں وائس رائے وزیراعلا کو اتنی بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ بلکل اس کے ساتھ سکول کے ساتھ میں والے گھر میں جہاں پر بچی سے زیادتی ہوئی تھی تو وہاں پر محسن نکوی صاحب پہنچے تھے لیکن اس کے بلکل ساتھ والا سکول جو تھا وہ تالہ لگا ہوا تھا اور وہاں پر باقاعدہ طور پر احتجاج جاری تھا ناظرین کیسی بات ہے کہ سمدری میں جب یہی وزیراعلا پہنچتے ہیں تو سمدری میں جو ہزاروں کی تعداد میں ریلی کے مناظر اور جس طرح سے پھر وہ جب کافلہ گزرتا ہے اور اس میں جو شدت آتی ہے وہ یقین مانے کہ ایسی تحریکیں اور ایسے معاملات جو ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں نے بھی کیے بہت سارے لیکن جس طرح سے ایک قسم کا لازوال اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ یہ سرکاری ملازمی نے شروع کیا ہے اس کی میں کہتا ہوں کہ نظیر جو ہے ماضی میں نہیں ملتی ناظرین آپ کاموں کی لے لیں کھاریاں لے لیں مڈی بہت دن لے لیں آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں ایون دین راول پنڈی میں پچھلے دس روز سے یہ تالہ بندی جاری ہے اور ان کے جو جذبے ہیں کسی صورت میں کم ہونے کا نام نہیں لے رہے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ کل جو فیصلہ باد میں کمیشٹر آفیس میں جو کبینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں پینشن رولز کے حوالے سے ترمیم کی منظوری دی گئی کبینہ کی جانب سے آپ اندازہ کریں کہ اس میں بہت سارے میک میں ہیں جو پنجاب کے سرکاری میک میں بہت سارے ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں لیکن یہ جو اساتسہ اور یہ جو خاص طور پر جو ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی اس جو جرت اور بھادری کو ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا حالانکہ اس سے پولیس بھی فیکٹ ہو رہی اس سے باقی سارے میک میں بھی فیکٹ ہو رہے ہیں لیکن کیسی بات ہے کہ اس طرح سے یہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہے اور کیسی وہ شرم کا بقام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو ڈینگی اور اس طرح کی ڈیوٹیز میں آج بھی وہ وزیرالہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ ڈی سی اور باقی افسروں کے سامنے نمبر ٹانکنے کے لیے وہ جو بھاگ دوڑ کرتے رہے اور دکھاتے رہے کہ جی نہیں جی ہم جی وہ بلکل ساتھ ہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سب کے سب میک میں یونائٹ ہو کر آگے بڑے لر لیکن بہرحال پھر بھی جس طرح سے یہ سرکاری جو ملازمین ہیں خاص طور پر حساس اکرام ہیں انہوں نے جس طرح سے خواتین نے خاص طور پر جس طرح سے باہر نکل کر میں کہتا ہوں ثابت کیا ہے جس طرح سے انہوں نے جرت اور بہادری کی داستانیں لکھ رہے ہیں یہ یقین مانے کہ یہ بہت بہت سی سیاسی جماعتوں کے لیے بہت سارے ایجیٹیشن کرنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی جسے کہتے کہ آنکھیں کھولنے والے مناظر ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے مستقبل تباہ کرنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو نوکریوں سے برطرف ہونے کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ڈرائوے دیے جارہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو آئے روز جسے کہتے ہیں کہ مسلسل استحصال کا نشانہ منایا جا رہا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے جن کے آنے والی نسلوں کا حق چھینا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کے حوصلے جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے خاص طور پر وزیر اللہ جو اس وقت میں نقلی وزیر اللہ میں خیر کیا کہہ سکتا ہوں میرے کیونکہ میں ایک صحافی ہوں لیکن جس طرح سے نقلی وزیر اللہ کے نھرے لگ رہے ہیں جس طرح سے ایک وائسرہ سٹائل میں حکومت چلائی جا رہی ہے اس کو کسی بھی صورت میں حکومت نہیں کہا جا سکتا یہ ایک نگران حکومت ہے نگران حکومت کے منڈیٹس یہ نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح کی آپ دیکھیں کہ سکولوں کی پرائیوٹائزیشن کی جا رہی ہے کس طرح سے اوہ بھائی آپ پوری کی پوری نسل کو تباہ کر رہے ہیں جو پرائیوٹ سکولوں میں جس طرح کا حال ہو رہا ہے اگر آپ کو پتا ہے میرے خیال میں کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جس طرح سے وہاں پہ فیسے ہیں جس طرح کا وہاں کا محول ہے ہم ایک اسلامی ملک ہیں کس طرح سے ہم اس کو سروائیو کر پائیں گے کس طرح سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے بہتر مستقبل دے کر جا رہے ہیں تو بہرحال ناظرین اس وقت پورے کے پورے جو پنجاب ہے اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ حکومت جو ہے پنجاب حکومت یہ جو نگران حکومت ہے یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ کوشش اور خواہش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے ان ملازمین کو ان کے حوصلوں کو پست کیا جائے آپ دیکھیں کہ ہر شہر میں لسٹیں بھر رہی ہیں ہر شہر میں نئے سے نئے جو آئے روز جو ہے وہ نئے سے نئے فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ان کے گھروں میں چھپے مارے جا رہے ہیں جو قائدین ہیں خاص طور پر اگیگا کی قیادت اور اپیکا کی قیادت اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی جو ہے وہ بچارے خام خام ہیں اس میں رگڑے جا رہے ہیں جن کا دور دور سے وہ جسے کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کا قصور بچاروں کا یہ ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے جو ہے وہ اس وقت حکومت کے سامنے اپنا دست جو اپنا ہاتھ ہے وہ پھیلائے بیٹھے ہیں ان کو صرف اور صرف اس چیز کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ یہ اپنا حق کیوں مانگ رہے ہیں بہرحال یہ جو جرت اور بہادری کا جو سلسلہ شروع ہے ناظرین مجھے لگ رہا ہے میں ویہاڑی میں بھی دیکھ رہا تھا وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے پنجاب کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے چھوٹا لے لیں بڑا لے لیں جہاں پر جو اتجاج ہے وہ کمی آئی ہو وہاں پر کسی طرح سے کسی نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ ہلکی سی بزدری دکھائی ہو ایسا کوئی شہر نہیں ہے ایسا کوئی سکول نہیں ہے ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ جو لوگ ہیں یہ جو سرکاری ملازمین ہیں خاص طور پر جو اسادزہ کرام ہیں اور خاص طور پر یہ جو خواتین اسادزہ ہیں انہوں نے یقین مانے کہ اس طرح سے تحریک رقم کر رہے ہیں جس طرح کے پہلے کبھی بھی میں نے ایسی سرکاری تحریکیں بہت چلتی دیکھی اپنی لائف میں میں نے ایجیٹیشن احتجاج بہت زیادہ اپنی پچھلے بیس سالہ صافتی کیریئر میں دیکھیں لیکن اس طرح کا احتجاج کبھی نہیں ہوا اور جس طرح یہ منظم اور یونائٹ ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں تو حکومت وقت کے لیے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت کو جو ہے وہ ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور فوری طور پر ان کا ازالہ کرنا چاہیے ان کے ساتھ مل بیٹھ کر معاملات کو تیہ کرنا چاہیے ورنہ پھر بہت دیر ہو جائے گی ناظرین جس طرح سے یہ لوگ سروں پر کفن باندھ کر نکل پڑے ہیں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ لوگ اپنے مطالبات کو منوائے بغیر کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے تو بہرحال ہم حکومت کو مشروع دے سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاری ہے اس وقت آج ہمارے فیصلہ بات میں اس کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں پر وہ احتجاج کیے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی تحصیلوں میں چھوٹے چھوٹی جگہوں پر احتجاج کیے جا رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے لوگ جب اکٹھے ہو کر آپ اندازہ کریں کہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہزاروں کے دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار تک کی ریلیز نکل رہی ہیں تو آپ اندازہ کریں جب یہ لوگ اکٹھے ہو کر اگر انہوں نے حکومت وقت کا گھراہ کر لیا تو پھر اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ ہم سانے سے دوچار ہو سکتے تو بہرحال یہ نکوی حکومت کو فوری طور پر اس کے ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور انہیں مل بیٹھ کر ان تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے ورنہ جس طرح سے آج آپ اندازہ کریں کہ جس طرح سے وہ سکول کے بالکل ساتھ والے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سکول کو تارے لگے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ان کے دفاتر کو بھی ایسے تارے لگ جائیں اور پھر یہ کچھ بھی نہ کر پائیں تو بہتر اور عزت اسی میں ہے بہتری اسی میں ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے کے تدارک کیا جائے ہر صورت میں اس کو حل کیا جائے اور ان کے قائدین ہیں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر فوری طور پر ان تمام مسائل کا حل کیا جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اگلے پروگرام تک سدار امین جتوئی کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بہت